ہلو فرنڈز ویلکم ڈو مائی چینل آج ہم بنائیں گے ایک نئے تریخی کا سینوچ جو کی یہ بہت ہی یمی بنتا ہے اور اس کو آپ چکن پاکٹس بھی بول سکتے ہیں یا پھر چکن سینوچ بھی بول سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کچھ سمان لیا ہے تو چلی آئیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے چکن لیا تھا اس کو بوائل کر کر اس طرح سے شریٹ کر لیا ہے شریٹ کر لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے بوائل کرنے کے بعد تو اور یہاں پر میں نے پیاز لی ہے اس طرح سے بائی کٹ کر لی ایک میڈیم سائز کی ہرہ دنیا گاجر اور یہاں شملہ میں سبھی چیزوں کو میں چوپر میں کٹ کر کر اس طرح سے رکھ لینا ہے آدھا چمچ نمک ایک چمچ چلی فلیکس ایک چمچ لینا ہے میں نے زیرہ پاورڈر اور ایک چمچ میں نے کالی مچ کا پاورڈر لیا کچھ یہاں پر میں نے دو بڑے چمچ کون فلور دہی لیا ہے آدھا باؤل مائنیز لی ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے اس طریقے سے بریڈ کرم تو بریڈ کرم آپ کو مارکٹ میں بھی مل سکتا ہے میں نے گھر پر ہی بنایا ہے سب سے پہلے ایک باؤل لے لینا ہے اس کے اندر ہمیں چکن کو ٹرانسفر کر دینا ہے تو یہ دیکھئے آپ بچوں کو ٹیفن کے لیے اسے بنا کر دیں آپ ناشتے میں بنائیں کوئی میمان آئے بریک فارس میں آپ اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں شام میں سنیک ٹائم پر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے سب ہی ویجیز ہمیں اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اس طریقے سے آپ اس میں اگر آپ کو ویجیز زیادہ پسند نہ ہو تو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں یا ان کی قوائنٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں سب ہی کو اچھے سے مکس کر لینا ہے چکن کے ساتھ اس طریقے سے آپ مکس کیجئے گا بہت ایویلی یہ مکس ہو جائیں گی یہ دیکھئے تو اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہمیں ایٹ کرنے ہے اس میں سپائسز سپائسز آپ کم بڑھتی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی نہیں پسند ہو تب ہی چیز اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہمیں اس کو بھی مکس کر لیں گے دیکھئے جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ پلیز میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں اب ہمیں یہاں پر مائنیز ایٹ کر دیں گے اگر آپ زیادہ مائنیز نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس کی قوائنٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک باول پوری بھر کر ایٹ کی ہے اس سے جو اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے سینڈوچ جوسی بنیں گے اور یہاں پر یہ دیکھئے اچھے سے اس کو مکس کریں تاکہ سارے چکن میں اور ویجیز میں اچھے سے مائنیز مکس ہو جانی چاہیے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے یہ ہماری جو سٹفنگ ہے وہ بن کر بلکل ریڈی ہو گئی ہے چکن کی اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو سائٹ کر دینا ہے اور اب ہمیں لے لینا ہے بریڈ تو میں نے یہاں پر براؤن بریڈ لیا ہے آپ کو اسا بھی بریڈ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں یہ بریڈ ہم نے لے لیا ہے میں نے دو سے چار پیسز لیے ہیں آپ کو جتنی کوئنٹیٹی میں بنانا ہو آپ اتنے لے سکتے ہیں اب ہمیں جو ہم نے سٹفنگ بنا کر ڈیڈی کی تھی اس کو جو ہے ہمیں اس کے اوپر سپریٹ کر دینا ہے آپ اسے زیادہ بھی سٹف کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو آپ اتنا سٹف کر سکتے ہیں اچھے سے سپریٹ کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی سائٹس رہے نہیں اور اوپر سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر دوسرے بریڈ اس طریقے سے رکھ دینا ہے یہ بہت ایزی ہے بنانا کوئی بھی اس میں آپ کو زیادہ میند بھی نہیں کرنی پڑے گی اور یہ بہت ایزی لی بن جائے گا یہ دیکھیں اگر آپ کو ایسے ہی کھانا پسند ہو تو آپ ایسے ہی اس کو کٹ کر کر سرف کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو فرائی کیا ہے تو مجھے اس کو فرائی کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ آئیڈی پسند نہ ہو تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی سرف کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے دوسرا باول لے لیا ہے یہاں پر ہمیں سلہری بنانی ہے تو جو ہم نے یہاں پر لیا تھا کان فلور دو چمچ وہ ہم اس میں ایٹ کر دینا ہے اور آدھا باول ہم نے یہاں پر دہی ایٹ کیا ہے دہی سے جو ہے سینڈوچ کا فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ دہی یہاں پر ضرور ایٹ کیجئے گا اور یہاں پر ون فور چمچ نمک ایٹ کرنا ہے تاکہ پھیکے نہ رہے اور تھوڑا سمیں یہاں پر آدھا چمچ چلے فلیکس بھی ایٹ کر دینا ہے سبھی چیزوں کو اچھے مکس کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرنا ہے اور ہمیں اس کی سلہری بنا کر ریڈی کر لینی ہے تو سلہری بنانی ہے آپ کو اس کی کنسیدنسی ایک دم ہمیں تھک بھی نہیں رکھنی ہے نارمل رکھنی ہے تاکہ بریڈ ہے تو بریڈ زیادہ پانی سوک کرتا ہے تو اس کو ہمیں تھوڑا پتلا ہی رکھنا ہے آپ اس بات کا خیال رکھئے گا زیادہ تھک مت رکھئے گا تاکہ یہ اچھے سے کوٹ ہو جائے تو یہاں پر سلہری ہماری ریڈی ہے بریڈ کرم بھی ریڈی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اس طریقے سے آپ اچھے سے ڈپ کریں آپ تھوڑا بڑا برطن لے لیجئے گا اس میں تھوڑا سا مجھے پرابلم ہو رہا ہے ڈپ کرنے میں لیکن ہاں ہو جائے گا اس طریقے سے آپ ڈپ کیجئے گا اور اب ہمیں اس کو کوٹ کر دینا ہے بریڈ کرم کے اندر اگر آپ چاہیں تو گھر پر بھی بریڈ کرم بنا سکتے ہیں اور مارکٹ سے چاہیں تو آپ مارکٹ سے بھی لے سکتے ہیں بریڈ کرم مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے لیکن میں جو ہوں وہ گھر کا ہی بنا یوز کرتی ہوں یہ بھی بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو سارے پیس اس کو ہمیں اس طریقے سے کوٹ کر کر ایک سائیڈ میں رکھ دینا ہے اور اب ہمیں کیا کہا نیکن کو فرائی کرنا ہے ہم نے بنا لیا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر لیا ہے ریفائنڈ آئیل اس کو اچھے سے گرم کرنا ہے ایتیاز کے ساتھ اس کو ہمیں ایڈ کرنا ہے آئیل کے اندر یہ دیکھتے ہیں آپ یہ ایڈ کیجئے گا فلیم کو ہمیں لو نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کو Em sıڈ بنانا ہے اگر ہم فلیم کو لو کریں گے تو اس کے اندر ایکسٹر آئیل آ جائے گا تو ایکسٹر آئیل ہمیں بلکل اس میں نہیں لانا ہے تو آپ اسے ہائی فلیم پر ہی فرائی کریں اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جو یہ اچھے سے پک نہیں پائے یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو آپ ہائی فلیم پر ہی کریں ایک دم کرسپی اس کو فرائی کریں یہ بہت تیسٹی لگتا ہے ایک دم ریسٹران سٹرائل بنتا ہے میرے سٹرائل میں ایک بار آپ اس رہ سپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کے سینڈوچیز یا چکن پاکٹس آپ جو بھی اسے بولیں یہ بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں چکن پاکٹس بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کی سائٹ چینز کر دینی ہے اور یہ بہت ہی کرسپی فرائی ہوا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک دم کرکرہ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو آئل کے اندر سے ہمیں باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے دوسری طرف سے ٹرن کر دیا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی بنا ہے ایک دم دیکھیں آپ کے موہ میں پانی آرہا ہوگا ہمیں سارے اسی طرح سے فرائی کر لینے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے سب فرائی کر لیے ہیں تو اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کر دکھاؤں گی ایک دم کرسپی بنے ہیں یہ دیکھئے ایک دم کتنے پرفیکٹلی بنے ہیں اور یہ بنے ہیں آپ ان کی آواز بھی سن سکتے ہیں کتنے پلکرے ہیں یہ دیکھئے اب میں آپ اس کو کٹ کر کر دکھاؤں گی یہ اندر سے کتنے اچھے ایک دم چیزی بنے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں مائنیز یوز کیا ہے نا تو یہ اندر سے سوفٹ ہیں اور اوپر سے کٹ کر دیا ہے کسی آپ شارپ نائف سے ہی اس کو کٹ کیجئے گا یہ ایزیلی کٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا یمی ہے اور اس طریفے کی چیزیں بچوں کو بہت پسند آتی ہیں آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کر کھلائیں کوئی میمان آئے اس سے بنائیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور سبسکرائب کرنا